24 نسی میں اوپ زلہ دھکاری راجو طلاب عدیبان سنگھ کے نردیش پر تحصیل راجو طلاب کے تین لکھ پالوں کو نلمبت کر دیا گیا ہے جسے لیکن راجو طلاب تحصیل میں ہر کم پر مچ چکا ہے بتایا جوارے کہ تحصیل چھتر کے کئی گاؤں میں لوگوں نے سمبندیت لکھ پالوں کے خلاف بھرچچار کرنے اور پیسی لے جانے کے آروپ بھی لگایا تھا ایسے بھی دو لکھ پال نے گھرودی میں نام درج کرنے کے لیے پیسے لیے جبکہ ایک لکھ پال زلہ دھکاری کے آدیش کے باوجود طلاب پر قبضے کیے جانے کی شکایت پر نہ تو قبضہ ہٹانے کی کوئی کاروائی کی نہیں آگے جانچ بڑھائی تو وارنسی سے تصویریں سامنے آ رہی ہیں جہاں تین لکھ پالوں کو بھرچچار کی آئیروپ میں نلمبت کر دیا گیا ہے ایک تاریخ کو ایک اپلیکیشن دیا کہ سرکتا گری نام کی آئی جو ہے لیڈی اس نے کہا کہ ہم سے جو ہے کرنوڑا کرنو جیہا جو لیک پال ہے دس ہزار کی رسطت مانگ رہی ہیں ہم نے ان کو پانچ ہزار دے دیا ہے اور پانچ ہزار اور مانگ رہی ہیں میرے گھراؤنی کے مائیڈر میں دس ہزار روپے کی مانگ کی جا رہی ہیں میں نے جو ہے اس کی جانچ نائب تصیلدار سے کرایا نائب تصیلدار نے آڈیو دیکھا تو اس میں جو ہے پرثم دشتی آئے پایا گیا کہ یہ برشتہ چار کا معاملہ ہے جو ہے انہوں نے بہت ہی سرسری طور پر رکھا اور پانچ مہینے رکھا رہا اس کے بعد اس پرکرن میں ان کو بھی نلمبت کیا گیا دو برشتہ چار میں اور ایک ڈی ایم پاک کے آدھے اس کو نہ ماننے کے لیے تینوں لیکپالوں کو نلمبت کر دیا گیا ان کو چار سیٹ دے گئے اب جانچ ہوگی جانچ میں جو آئے گا وہ اس طرح سے کاروائی کی جائے گا موسیقا